السلام علیکم ویورز ہوم سٹائل کوکنگ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش شام دی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے حیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں نیو ریسیپی کسٹرڈ ملک ڈیزرٹ جو کہ بہت زبردست اور مزیدار ہے اور سپیشل بچے سے بہت شوک سے کھائیں گے اس کو افتاری میں ضرور بنائیں اور انجوائے کریں امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نا بھولیے گا تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے بول میں لیا ہے ایک لیڈر دور اس میں ایڈ کریں گے کسٹرڈ پاوڈر اور اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ چینی اس طرح سے آپ نے اس کو شامل کر لینا ہے اور ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے بہت ہی فائدہ من اور ہیلتی ڈیزرٹ ہے اسے آپ خاص طور پر رمضان میں بنائیں کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد اکثر تھنڈی چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے یہ دیکھیں یہ اب اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم نے پین لینا ہے اس طرح آپ نے اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے اس مکسٹر کو پھر آپ نے آہستہ ہاتھ سے ہلا کے اس کو آپ نے گاڑا ہونے تک اس کو پکانا ہے جب تک اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ ٹھک نہیں ہوگی آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے اور آپ نے اس کو پکا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھک ہو گیا ہے ہمیں اتنا ہی ٹھک چاہیے اتنی ہی اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ چاہیے اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک بول میں ڈال لیتے ہیں اب ہم نے لیا ہے یہاں پر دو چمچ باسل سیرز جسے ہم تمہیں بلنگا بھی بولتے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ایک کب پانی شامل کرنا ہے اور اس کو تقریباً آدھر گھنٹے کے لئے آپ نے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دینا ہے اب ہم نے یہاں پر لیا ہے ساگو دانا جو کہ دو چمچ ہے اب یہ دیکھیں اس میں ہم نے ایک کب پانی شامل کرنا ہے اور اس کو آپ نے زیادہ دیر کے لئے پانی میں نہیں رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم پانی اس میں ایڈ کرنے لگیں اب ہم اس کو گرم پانی میں بوائل کریں گے بیس منٹ کے لئے آپ نے اس کو اس میں پک کرنا ہے پکانا ہے اچھے سے پھر جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو چھان لینا ہے سٹین کر لینا ہے اس کا جو پانی ہے سارا وہ ہشک ہو جائے اچھے سے یہ دیکھیں اس سرہ سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے پکا لینا ہے یہ دیکھیں یہ بوائل ہو چکا ہے اب ہم نے اس کا جو پانی ہے وہ سٹین کر لینا ہے اچھے سے اس طرح سے یہ ہو گیا اب ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دینا ہے سائٹ پر اس کے بعد ہمیں ایک باول لیں گے پین لیں گے پھر اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیٹ کپ پانی اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ایک پیکٹ انسٹنٹ جیلی آپ نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کو آپ نے پکا لینا ہے دیکھیں میورس یہ جو ہے تھک ہونا شروع ہو گیا ہے یہ ریڈی ہے اب ہم نے ایک کنٹینر میں ڈال کے اس کو سیٹ ہونے کے لئے رکھنا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے لئے اس کو رکھ دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے پیسیز کر لیں گے اس طرح سے کٹ کر ٹھوپس آپ نے نہ زیادہ بڑے رکھنے ہیں اور نہ ہی زیادہ چھوٹے رکھنے ہیں بلکل ان کو میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے یہ دیکھیں جیلی کے جو کیوبز تھے ہمارے وہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے جو کسٹڈ بول میں ڈالا تھا وہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم نے وہ جو باسل سیڈز ہیں پانی میں ڈپ کیے تھے وہ اس میں ایڈ کیے ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ساگو جس کو ہم نے بوائل کیا ہے پہلے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے جیلی کے کیوبز اس طرح سے آپ نے تینوں چیزوں کو کسٹڈ میں ڈالنا ہے اور ان کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو بلکل سوفٹ ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے جو جیلی کے پیسیز ہیں وہ مکس نہ ہو اور ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے آپ نے سب سے پہلے گلاس لینے ہیں اس میں آپ نے کیوبز ڈال لینے ہیں آئس کیوبز یہ دیکھیں اب ہم اس کو گلاسز میں سرف کریں گے یہ دیکھا کتنا زبردست جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے جو کہ کھانے میں بھی بہت مزے کا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور سپیشل بچے جو ہے اسے بہت شوک سے کھائیں گے آپ اسے جو ہے رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی آپ اسے کسی بھی ایونٹ پہ بنا سکتے ہیں آپ اس کو ایت پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت جو ڈیزرٹ ہے وہ مارا بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر جو ہے ڈرائی فروٹس ہیں آپ مدام لے لیجئے اور اس کو کٹ کر کے آپ اس کو اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گارنشنگ کے لیے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست ہے کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ